تو راجیسان میں جناف رچار کا شورت ہم نے کے ساتھ یہ نرواشن ویبھاگ اب متدان پرکریہ میں جھٹ گیا ہے چوبیس نمہ عمر کو سویرے سے مدان دلوں کی روانگی ہوگی پچیس نمہ عمر کو مدان پرکریہ سمپن ہونے کے بعد مدان دل کامرس کالیج اور راجیسان کالیج پہنچ کر ای بی ایم کو سرکشت رکھیں گے اور پھر تین دسمبر کو مدگڑنا کے ساتھ ہی پرتیاشیوں کو بھاگیت تیہ ہو جائے گا مدان سے پہلے مدان کے بعد اور کیسے رہے گی مدگڑنا کی پرکریہ جانے کے لیے ہماری یہ خاص رپورٹ دیکھیں راجیسان ویدھان سبح چنافوں کے لیے پرچار پرسار کا شورت ہم گیا ہے اب پچیس نمہ عمر کو مدان ہوگا لیکن اس سے پہلے چوبیس نمہ عمر کو مدان دل مدان کیندروں کے لیے روانہ ہو جائیں گے جیپور زلے کے انیس ویدھان سبح کشیتروں کے لیے تین جگہ سے مدان دل روانہ ہوں گے مطدان دل جامیہ تل ہدایہ بھوانی نکیتن شکشہ سمیتی اور راجستان کولیج سے روانہ ہوں گے پہلی پاری میں سویرے سات سے دس اور دوسری پاری میں سویرے گیارہ سے دوپہت دو بچے تک دلوں کی روانگی ہوگی جیپور زلے کے انیس ویدھان سبح کشیتروں میں کل 4,600 اکران میں مطدان کیندر بنائی گئے ہیں ان میں سے جھوٹ باڑا میں سب سے زیادہ 360 مطدان کیندر کشن پول میں سب سے کم 179 مطدان کیندر ہے پرتیک ویدھان سبح کشیتروں میں مہلا کارمکوں کے ہاتھ میں 8 بوتھوں کی کمان ہوگی جیپور زلے میں کل 19 ویدھان سبح کشیتروں میں 172 مہلا بوتھ 172 یوان مطداتا بوتھ اور 19 دیویانگ بوتھوں کی ساپنا ہوگی ابھی تک سٹرونگ روم میں سورکشت پڑی EVM ماشینیں سورکشا گھیرے میں ویدھان سبح کشیتروں تک پہنچائی جائے گی بڑی بات یہ ہے کہ مطدان دلوں کو نردھاریت روٹ شارٹ سے ہی مطدان کیندروں تک پہنچائے جائے گا اس دوران راستے میں بنے چیک پوست پر بھی جاج ہوگی وہاں پربھاری کو چیک پوست پر ٹوکن دکھا کر اپستیتی درج کرانی ہوگی مطدان دل جس روٹ سے گزرے گا مطدان سماپتی کے بعد اسی روٹ سے واپسی بھی کرنی ہوگی تو وہی اگر جائپور زلے کے مطداتاؤں پر نظر ڈالی تو جائپور زلے کے 19 ویدھان سبح کشیتروں میں کولی 55,888 میں مطداتا ہے جائپور زلے میں 130 اپرواسی بھارتیہ مطداتا ہے سانگانیر ویدھان سبح میں سب سے زیادہ 45 NRI مطداتا ہے مالوی نگر میں 27 اور جھوٹوڑا ساتھی سیولائنز میں 17-17 NRI مطداتا ہے جائپور زلے کے 19 ویدھان سبحاؤں میں 76 ٹرانس جنڈر مطداتا ہے آدرش نگر میں سب سے زیادہ 25 ٹرانس جنڈر مطداتا ہے کوٹ پتلی میں سب سے زیادہ 2214 سروس ووٹرز ہے تو وہی مطداتا 12 ویقلپک فوٹو یکت پہچان دستاویز دکھا کر اپنے مطادکار کا پریوک کر سکیں گی ان میں آدھار کارٹ منریگا جوب کارٹ ڈرائیوینگ لائسنس پینکارٹ بھارتیہ پاسپورٹ پوٹو سہیت پینچون دستاویز کینپر راجس سرکار پی ایس یو سارو جانک لیمیٹیڈ کمپنیوں سے کرمچاریوں کو جاری فوٹو یکت سیوہ پہچان پتر بینک ڈاگھر سے جاری فوٹو یکت پاسپورٹ راشتری جنسنگھیا ریجسٹر کے تہت آڑ جیائی سے جاری سمارٹ کارٹ شرم منطرالے کی یوجنا کے تہت جاری سواست بیمان سمارٹ کارٹ سانس دو ویدھائیکوں کو ایم ایل سی کو جاری ادھکاریک پہچان پتر اور بھارت سرکار کی ساماجک نیای منطرالے سے دیویانگ جنوں کو جاری یونیک ڈسیبیلیٹی آئی ڈی شامل ہے مطدان کے دوران دیویانگ مطداتاؤں کو سروپرثم پراتمکتہ ملے گی بھیڑ ہو لے پر مہلاؤں کو پراتمکتہ ملے گی دو مہلاؤں اور ایک پوروش کو مطدان کے لیے پرویش کیا نومتی ملے گی بردائیو شتھلانگ درشتی بادہت گرب وطی روگڑ کو پراتمکتہ ملے گی گود میں بچے والی مہلاؤں اور ورشت ناغریکوں کو مطدان پنگتی میں بریتہ ملے گی تمہیں اس بار زلہ نرواجن ویبھاگ نے پہل کرتے ہوئے مطدان کے دوران سیلفی کانٹیسٹ بھی رکھا ہے یہ سیلفی کانٹیسٹ یواؤں میں مطدان کا روچھان بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے اس کے تحت سب سے زیادہ لائک پرابت کرنے والی سیلفی کو داس ہزار کا پوروشکار ملے گا دویتیہ ویجیتا کو پانچ ہزار اور پرتیہ ویجیتا کو تین ہزار کا نگت پوروشکار ملے گا اسی کے لیے ووٹ ڈالنے کے بعد سیلفی پوائنٹ پر جا کر سیلفی لینی ہوگی سیلفی کو ویدھان سبھاک شیطر اور بھاگ سنکھیا کے ساتھ زلا نیرواچن ادھکاری کے فیس بک ایکس اور انسٹیگرام سوشل میڈیا ہینڈل پر ٹیک کرنا ہوگا بتا دے کہ 25 نومبر کو مطدان پرکریہ پوری ہونے کے ساتھ ہی مطدان دل سبھی 19 ویدھان سبھاک شیطروں کی مطدان کیندروں سے EVM کو لے کر کومیرس کالیج اور آج سن کالیج پہنچیں گے جہاں سبھی EVM کو سٹرونگ گروہ میں رکھا جائے گا اور 3 دسمبر کو سبیر آج بجے سے کومیرس کالیج میں 10 اور آج سن کالیج میں 9 ویدھان سبھاک شیطروں کی مطگرنا شروع ہوگی